بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسگر علی ایڈوکیشن پلس کپیوٹر کالج کی جانب سے لیکچر نمبر بارہ کے ساتھ حاصل ہوں آج کے اس لیکچر میں ہم ایکسل کی ڈیٹا شیٹ کے اوپر کام لیکچر ہے یہ ہمارا اس میں ہم سی آر ایم کی شیٹس نے کہا جاتا ہے ایکسل ڈیٹا شیٹس ان کو دیکھیں گے سمجھیں گے کہ کیسے بنائی جاتی ہیں اگر آپ کو ایکسل آتا ہے تو پھر آپ اپنی خود سے اس طرح کی شیٹس بنا سکتے ہیں یہ چونکہ آپ کے لئے سیمپل کے طور پر شیٹس ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس سے پہلے میں پہلے کلائنٹ سے ٹریکر جو اس شیٹ ہے کمیونکیشن ٹریکر شیٹ اسے کہا جاتا ہے یہ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں کمیونکیشن کلائنٹ کمیونکیشن ٹریکر شیٹ ہر کسٹمر کی آپ کی ہر کلائنٹ کی ڈیفرنٹ ہوگی اس میں آپ اس کے ساتھ بے شک آپ امازون پر کام کرتے ہیں عملی زندگی میں آپ کوئی وکیل ہیں کسی بھی شعبے سے تعلق رہتے ہیں اگر آپ کے کلائنٹس ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ اکثر موقع پر کمیونکیشن کرتے ہیں اگر آپ وہ کمیونکیشن کے بعد بھول جاتے ہیں تو پھر یہ بڑا بری صورتحال ہے بہترین صورتحال ہی ہوتی کہ آپ اس کا ٹریک رکھیں ریکارڈ رکھیں آپ کی جب جس ڈیڑ کو جس طریقے سے جس موڈ سے جس ذریعے سے آپ کی اپنے کلائنٹ سے بات ہوئی ہے وہ بشک ای میل ہے وہ ان پرسن ہے آمنے سامنے ہوئی ہے یا فون کال ہوئی ہے یا کچھ فیکس لیٹر کے ذریعے کمیونکیشن ہوئی ہے آپ اس کا ریکارڈ رکھیں تاکہ آپ کو آسانی رہے خاص طور پر وکلا کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے ایسے لوگ ڈاکٹرز کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے پیشنٹ کا پریویس رپل ریکارڈ جو ہے وہ رکھیں تو اس شیٹ کو آپ اپنی مرضی سے چینج کر سیتے ہیں دو سیمپل کے جو کمیونکیشنز ہے وہ میں نے اس میں رکھی ہیں اور یہ آپ ڈیلیٹ کر گئی ایک ان اپنے طور پر آپ اس کو لکھیں گے بشک آپ پرنٹ کر کے آپ اس کو اردو میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی ہیں لیکن زیادہ بہتر رکھتا ہے کہ آپ انگلیش میں اس کو رکھیں لکھیں تو یہ کمپری کا نام آگیا کلائنٹ کا نیم آگیا یہاں پہ کلائنٹ کا نمبر آگیا موبائل نمبر کونٹیکٹ نمبر یہاں پہ سب سے پہلا کولمیشن ڈیٹس کا کہ کس ڈیٹ کو آپ کی بات ہوئی ہے سبجیکٹ ہے آپ نے لکھنا ہے کس موضوع پہ بات ہوئی ہے ٹریول پلین ٹو یورپ یہ چکے کسی کلائنٹ کے ساتھ اس کا جو کہلیں آپ کلوکیل تھا یہ جس کے اپنے کلائنٹ سے بات ہوئی ہے اس کی کلائنٹ جو ہے فیمیل ہیں اور وہ اس کا نام سیلی ہے اس سے اس کی بات ہوئی ہے وہ ان پرسن بات ہوئی ہے گفتگوئی ہے مطلب کسی گروسری سٹور میں ان کی ملاقات ہوئی تو اس نے اس سے کہا کہ مجھے فلان فلان تمہارے ڈاکومنٹس چاہیئے تمہارا ریٹین جمع کرانی تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا تو اس طریقے کی ہے کمیونکیشن ہے تو اس میں یہ سارے ٹک جس موضوع پہ جس طریقے سے آپ کا رابطہ ہو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں پوائنٹ کو آئی رینڈ انٹو سیلی ایڈ دا گروسری سٹور گروسری سٹور میں مجھے سیلی نظر آئی تو میں اس باہ کر اس کے پاس گیا مطلب لازمی باہ کر گیا میں اس کے پاس گیا اس نے کہا ہوگا کہ آپ کے ڈاکومنٹس ابھی جمع نہیں ہوئے تاکہ آپ جلدہ جلد اپنے ضروری ڈاکومنٹس جمع کر رہے تاکہ آپ کے ریٹرن میں جمع کر رہا ہوں اس نے کہا کہ اپنے بچوں کے ساتھ پہلی دفعہ یورپ جا رہی ہوں مجھے لگے گا اس نے کہا کہ فیبری کے آخری ویگ میں میں چکے آ چکے ہوں گی واپس یہاں تو میں آپ کو ٹیکس پلینر جو ہے جو کہ آپ کے ڈاکومنٹس آپ کو رکوائرڈ ہیں میں آپ کو دے دوں گی اب یہ نیکس ڈیٹ ہے فروری کے آخری ویگ کی ٹوانٹی فیفت آف فیبر کی سن آپ کو یہ بھی دے دیں یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے اب اس میں جو سبجیکٹ ہے وہ ٹوپک جو ہے وہ انکوائرڈ آباوٹ روت آئی آر اے کانٹریبیشن لیمٹیشنز یہ کوئی وہاں کا ٹیکس ہے سمتھنگ کوئی چیز ہے کوئی لیابیلٹی ہے جو کہ جس کے بارے میں یہ سیلی اس سے پوچھ رہی ہے اس نے ای میل کی اور اس سے پوچھا ہے کہ جی یہ کیا ہے سیلی وانٹیڈ ٹو نو دا روت آئی آر اے کانٹریبیشن لیمٹیشنز کہ اس کی کیا لیمٹیشنز ہیں کتنا پے کرنا ہوتا ہے کتنا نہیں کرنا ہوتا آئی پروائیڈ ہر دا لیمٹس اینڈ ایڈوائز ہر ٹو می کا روت آئی آر اے کانٹریبیشن بائی فور آور ففٹین کہتا ہے میں نے تو اس کو لیمٹیشنز رہتا دی اور ساتھ رہتا ہے کہ آپ نے پندرہ کا چارہ آپ نے اس کو فور بائی ففٹین ریشو سے آپ نے اس کو پی کرنا ہے سیلی آسو سیٹ شی آر ویل رٹن ہر آرگنائزر بائی مارچ فائیو یہ آرگنائزر جو پہلے سے مانگ رہا ہے اس نے بتایا کہ میں مارچ کے پانچ مارچ تک میں آپ کو دے دوں گی تو یہ کمیونکیشن ٹریکر ہے اس میں آپ کے پاس کافی ساری جگہیں ہیں کافی ساری چیزیں ہیں جیسے ختم ہو جو تو نئی شیڈ پہ بھی آپ اس کو لجا سکتے ہیں جتنے آپ کے کلائنٹس ہوں گے اتنے آپ اس کو سیویز کر کے اس میں جو اپنے مطابق چنجز کر دی ہیں آپ ان کو کر کے اس پورے کو ڈیلیٹ کر لینا اور اپنی آپ نے اس میں ڈیٹیلز ڈال دی ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو یوز کریں گے بڑا سان سا پلینر ہے اس مطلب کونیوکیشن ٹریکر ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس ڈیٹ کو کب کس وقت کس کلائنٹ سے کس موضوع پہ بات ہوئی اور کون سا ذریعہ تھا کون سا موڈ تھا بات کرنے کا وہ سارا کسر آپ کو پتہ چلتا ہے یہ پہلی شیٹ تھی اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور شیٹ ہے یہ اس سے پہلے میں ایک اور شیٹ ہے اس کو ڈس کس کر لوں جو کمپنی کی ہے اس میں یہ شیٹ ہے کمپنی کی چونکہ آپ بھی امازون پہ کمپنی کام کر سکتے ہیں لیمیٹی کمپنی یا لیل سی کمپنی تو اس وجہ سے اس میں بنی نی شیٹ ہے آپ نے اپنا کمپنی ہماری جو ہے وہ کرنٹ کسٹمر ہے وہ کمپنی ہماری پوٹینشل کسٹمر ہے پوٹینشل کسٹمر سے بناتی ہوتی کہ وہ کسٹمر نہیں ہے لیکن اس میں پوٹینشل ہے کہ ہماری کسٹمر بن سکتی ہے اس طرح سے اگر وہ نہ پوٹینشل کسٹمر ہے نہ کرنٹ کسٹمر ہے تو ادرز میں اس کا شمار ہوگا تو آپ اس میں پوٹینشل کسٹمر نورملی ان لوگوں کو جو جن کو آپ کے بارے میں پتا ہے لیکن انہوں نے معلومات نہیں ہے لیکن کلیر نہیں ہے مطلب کہ وہ آپ کسٹمر بن سکے گے جبکہ کرنٹ کسٹمر جو آپ کے اپنے کسٹمر ہے ان کا رکاڈ آپ نے ہر صورت رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو اس کا فیوچر میں فیدہ ہو اس کے بعد اس کے فرکنگ فور نمبر آپ کے اس علاقے کے ان کی ویب سیٹس آگئی بلکہ ای میلز آگئی ان کی ویب سیٹس آگئی ان کے اڈریسز آگئے ان میں آپ نے اڈریسز ان کے لکھنے جس کولم میں جو کلک کریں گے اور لکھیں گے اگر اکسل آپ کو آتا تو بڑی آسانی ہو جگہ آپ کے لئے اس سیٹیز ان کی آگئی آپ کے کسٹمر کی کون کسٹی میں رہتا ہے کیونکہ یہ امریکہ کا یو ایس 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 کلائنٹس ہیں اس کے بعد ان کے لنک ڈین پروفائل ہیں لنک ڈین پروفائل بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں جب آپ کمپنی کے ساتھ رابطہ کرتا تو ان کے لنک ڈین پروفائل لیتے ہیں یہ بلکر فیس بوک کی طرح ہے فیس بک 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 جو زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اپنے پروفائل بناتے ہیں اور اس پہ آپ کو پروفائل زیادہ بہتر طریقے سے ارگنیز ہوتے ہیں تو آپ نے ان کے لنک پروفائل لینے ہیں یہ سارے اس کمپنی کا مین پرسن کون ہے جس سے آپ نے رابطہ کرنا یہ ان کے نام ہے آپ یہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں ٹیگ میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس کو فالو اپ کرنا ہے اس کے ہمارے ساتھ کافی گرمہ گرمی ہے کافی ہمارا ہوت کسٹمر ہے ہمارا بڑے چھتری کے ساتھ تعلقات ہے کرنٹ کسٹمر ہے تو آپ نے جو چاہیں اس کے ساتھ میٹنگ ہو سکتی ہے یا جلد ہمارا کسٹمر بن سکتا ہے اب اپنے ساتھ سے ٹیگ دکھ لیں گے اس میں تا کہ آپ کو آسان نہیں رہے اس کے ساتھ ہم جو ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں کیا اس میں پوٹنشل ہے یا نہیں ہے تو ادر ڈسکرپشن جو ہے وہ آپ اس میں لکھ دیں گے تو ایک سیمپل شیٹ ہے آپ اس کا ڈیٹا ریز کر کے اپنی مرزی کا ڈیٹا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں کافی سارے شیٹ سے ہمارے پاس یہ ساری ساری آپ کو بیج دوں گا اور یہ آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں جب جہاں جس وقت آپ کو ان کے زود پڑے گی تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں صرف پہلے والی شیٹ جو ہے میں نے آپ کو استخدم خائی چکہ یہ زیادہ ضروری ہے زیادہ ہے میں اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور اہم شیٹ ہے جو کہ آپ انڈویج نہیں جو پیچھے پڑ چکے ہیں دوسری شیٹ میں کہ جس اس کمپنی نے جس کو فرنٹ پہ رکھا ہے جس کے ذریعے ہم نے اس سے رابطہ کرنا ہے اس کا کونٹیکٹ پرسن اس کے ویب لنکس آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ویب سائٹس کے لنکس بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں کیونکہ اگر کمپنی یہاں جو بھی آپ کے ویب سیٹ ہیں تو آپ کے بارے میں کافی معلومات ملتی ہیں اور اگر وہاں پہ آپ پر اپنی پرموشن کر سکے تو آپ کر سکتے اگر ویب سیٹ نہیں تو فیس بک پیج جو ہے اس کا پرو فیس بک پروفائل کا جو پیج ہے وہ آپ لنک یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کے پر جی سیل یہ اہم اس ہے کہ کتنی سیل آپ پر اس کمپنی سے جو بھی کمپنی ہیں فرض کریں یہ اوپر ایک ڈیٹا دیا بھی ہوا ہے یہ کمپنی کا نام ہے مسٹر جو جون دو یہ اس کے ایچ آر منجر ہیں تو یہ کنٹیکٹ پرسن ہے یہ اس کا ویب سیٹ اڈریس ہے فائیو کے اس نے لکھا کہ یہ اس سے پانچ زار ڈیلر کی اس کے ساتھ ٹرانزیکشن ہو سکتی ہیں یہ پروجیکٹر سیل ہے کہ ہم اتنی سیل اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے اس آپ کا طلب ہے اس سون اس پوسیبل لیکن آپ یہاں پہ اپنی مرضی کے کونٹ کمنٹس دے سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کیسے ڈیلنگ ہے کیسے طریقہ گار ہے کب کیا مل ہے آپ کو امید ہے کہ آپ کے ساتھ چلے گا وہ سارے اپنی مرضی کے آپ اس میں کمنٹس دے سکتے ہیں یہاں اگر حصہ کچھ اہم ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ date of last last آپ نے کب ملاقات ہوئی کب ان کے ساتھ رابطہ ہوا فون کال ہوئی آپ کے ایمیل کے ذریعے رابطہ ہوا ان پرسن آپ کے ملاقات ہوئی نیکس ایکشن کیا ہے کہ نیکس ان کے ساتھ کی ملاقات ہوگی ان کے جو کونٹیکٹ پرسن ہے جان ڈو صاحب جو ہیں ان کے ساتھ آپ کی کوئی بھی آپ کا جو ہے مطلب یہ تو سیمپل ڈیٹ ہے نا آپ نے نیکس ایکشن اس میں دیکھنا ہے کہ کس وقت میں ملاقات ہے تاکہ آپ یہ ٹو ڈو لسٹ کی طرح ہے کہ آپ اپنی یاد ہانے کے لئے لکھ رہے ہیں ڈیٹ آف نیکس کس ڈیٹ کو آپ نے ملنا ہے کس موضوع پر ملنا ہے اور سٹیٹس آف لیڈ لیڈ کہتے ہیں وہی پوٹنشل کسٹمر جس کے ہمیں توکو ہے کہ یہ ہم سے اچھی سیل ہماری اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں تو اس لیے آپ اس کا دیکھتے ہیں پھر اس کا سورس کس ذریعے سے یہ ہمیں ملا ہے جو ہمارا کسٹمر ہے جان ڈو یہ کس یہ دیکھیں آپ یہ جان ڈو ہے اور یہ جان ڈو تو دونوں میں نام میں شخص نے اس کو ہمارے ساتھ اٹیج کیا ہے ہمیں ہماری پبلسٹی کیا کس شخص نے جس سے یہ ہمارا کسٹمر بنا ہے اس کی ایمیل اڈیس آپ لکھ سکتے ہیں اس کا فون نمبر لکھ سکتے ہیں اس کا فیکس نمبر لکھ سکتے ہیں اس کا میلنگ اڈیس جو کہ بہت ڈیٹا اس طریقے سے ارگنیز کرتے ہیں کہ آپ کو آسانی ہوتی ہیں آپ اپنی کمپنی کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ سمرج کر سیٹر لائن کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے اکسل کیا ہوا تو یہ سارے چیزیں آپ کے لئے آسان سے ہو جائیں گی اور اگر نہیں کیا ہوا تو آپ کو اکسل کر لینا چاہیے تا کہ آپ چیزوں کو آسانی سے سیٹ کر سکے اور دیکھیں یہ اس وقت مر جان سینٹر ہو گیا تو آپ اس کو سینٹر میں کر سکتے ہے آپ اس کے ساتھ ہی بریکٹ میں کمپنی کا نام لکھ سکتے جیسے آپ کرتا ہوں اور میں ایجوکیشن بلاس لکھ دیتا ہوں تو اس طریقے سے آپ کمپنی کا نام جب چاہیں اس میں ایڈ کر سکتے جو ڈیٹا آپ چینج کرنا چاہیں آپ اپنی مرضی سے ڈیٹا چینج کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ شیٹ بہت اہم ہوتی آپ ان شیٹ کو کوشش کریں گے آپ ایکسل کہیں سے سیکھ لیں بڑا سانس سوف ویر ہے اور اس میں جس کولم میں آپ کلک کریں گے آپ لکھ لیں گے کوئی مشکل کام نہیں اس میں بڑی منہ شیٹ ہیں تو یہ آپ کے مہید اکام آئیں گی اور اگر اس میں کوئی دے سبو تو کچھ دیر بعد ہوتا ہے چونکہ میرا اپنا ایجوکیشن پلس کپیوٹر کا لے جائے یہاں پہ لائیو اکانٹس پہ پر پر کروارے ہوتے ہیں اکثر لیکچرز ہوتے ہیں اکثر بیزی ہوتا ہوتا تو اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو میں بعد میں رپلائی زور کروں